کبروں سے اٹھ کے آ جائیں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ و معاوی بن ابی سفیان کے زمانے میں کسی علاقے پر گورنر رہے ہیں تو امیر کہاں کا بنا ہے؟ عربی میں یہ استعمالی نہیں ہوتا ہے عربی میں ہوتا ہے اگر امیر بنانے کا تو والیاں ارسلا والیاں یا امیراں ارسلا امیراں الیالکوفا یا الیالبسرا اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں مفتی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بھی انہی جو روایات ہیں ان کا مطالعہ کروں گا تو یہ ہمارے گا روایات موجود ہیں اس لیے نہ سارے شیعہ وہ پانچ انگلیوں کی طرح آپ ان کو برابر سمجھیں اور نہ سارے سنیوں کو برابر سمجھیں حتیٰ کہ تاریخ میں جو بھی شخصیت ہے آپ اس کے کردار سے اس کا تجزیہ کریں کہ جناب اس کا کردار کیا ہے یہ حسینی ہے یا یہ عزیدی ہے آپ کی آواز الحمدللہ تشہیو بھی سنتی ہیں اور ہم جیسے اہل سنت بھی آپ کو سنتے ہیں اور اس کو اپنے عمل ملاتے ہیں تو آپ سے بھی یہ درخواست کریں گے سنی زیادہ سنتے ہیں میری بار جن کے اندر سہور ہے جو تکفیریت سے پاک ہے با خدا آپ کو سنتے ہیں جو تکفیریت سے پاک ہے میں آپ کو بتاؤں میں ایک جگہ مجلس میں گیا وہاں پر سنی نوجوان مجھے سننے کیلئے آئے گا تھے کہا حضرت ہم یہاں پہ شیعہ مجلس میں آئے ہیں ہم زندگی بھر کبھی مام بارگاہ میں نہیں آئے ہیں آج ہم آپ کو سننے کیلئے آئے ہیں سنی نوجوان آئے ہیں محبت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں تو اس معرفت سے ہمیشہ محروم رکھا گیا ہے کہ جو احل البعید کے علوم ہے احل البعید کی جو زندگی ہے اس لیے وہ سنے اور مجھے اہل سنت زیادہ سنتی ہے بنسبت شیعہ کے زیادہ اور وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کو زیادہ میری بات سماج میں آتی ہے نہیں آپ تو آپ ہیں مجھے یہ پرسوں یونیورسٹی میں سوات سے لڑکے ہیں نوجوان دیر سے آئے ہیں جی جی میں نے سب کو اپنے پاس کانے کے لئے بٹھایا اور جس تیزی کے ساتھ برادر جس تیزی کے ساتھ ہمارا جو یہ کیپیگے کا علاقہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ شور بہت زیادہ یہ فکر پہنچ رہی ہے نا یہ فرقہ پرس کیوں پریشان ہے مجھ سے یہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ سمجھ یہ اگلے سوال ہے پر میں آپ سے کروں گا چلیں ٹھیک ہے سوال ہے تو پھر بات کروں مفتی صاحب مجھے بھی لوگ اکثر کمنٹس کرتے ہیں کہ اغاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ جس علاقے میں ہیں جس علاقے میں ہیں وہاں پر جو ہے نا لوگ آپ کو نقصان نہ دے تو میں آپ کی توسط سے آپ کی کیمرے کی توسط سے اپنے ان سننے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لئے کوئی خطرہ نہیں گئے میں پتھانوں کے علاقے میں رہتا ہوں پتھان دو چیزوں پر مرتے ہیں ایک یہ ہے کہ عورت یعنی اپنی عزت پر دوسری ہے کہ اپنی زمین پر تو الحمدللہ میں نے کسی کر جانا کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ خدا ایسا دن میں مطلب میں کسی کے عزت پر ہاتھ نہیں ڈلتا تاکہ مجھے کوئی خطر ہو دوسری بات ہے کہ جو میرا اپنا گھر ہے اپنی زمینیں میرا باواجدات کی ہے تو میرے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم اہلِ بیت کا یہ جو دفاع کر رہے ہیں با خدا یہ تو ڈبل کر رہے ہیں اور اس کے ان جیسے لوگوں کو ہم بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مفتی صاحب آپ کو جو غیر سید ہو میں یہاں سیادت کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ اکثر میں جب کرتا ہوں تو میرے نام میں سید ہو شاعر ہیں تو لوگ کہیں گے کہ بھی اپنے ابواجدات کی تحریف کر رہے ہیں جب آپ جیسے لوگ کرتے ہیں با خدا ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں اور سب مجھے نہیں مجھے سے ہزاروں سید ہزاروں جن کا خونی نسبت حضور سے با خدا آپ سے دل سے بیار کرتے ہیں میں جانتا ہوں تو الحمدللہ میرے لئے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اب آپ سے ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں آپ نے ہمیشہ حوال احل سنت کی کتب کا دیا ہے کوئی دکھائیں کہ ہاں البتہ بات سمجھانے کے لئے یہ کہا ہے ضرور کہ بھئی یہ بات تشیعق کے کتاب میں بھی ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لئے آپ نے ہمیشہ احل سنت کی کتب کا حوالہ دیا ہے تو پھر آپ کو خطرہ کیوں آپ نے یہ اہلِ بیت کا دفاع اہلِ بیت یہ رسول کا دفاع ہے اہلِ بیت کا دفاع اور آپ کی توسط سے ایک اور بات حسین اگر شیعہ ان سے پیار کرتے تو وہ ان کا شہزادہ ہے اگر ہم جیسے سننش حسین سے پیار کریں تو یاد رکھو وہ حضور کا بیٹا ہے اس لئے ہم سننے ان سے پیار کرتے ہیں تو آپ اہلِ بیت کے دفاع کرتے ہیں ان کے دشمنوں ان کے جن لوگوں نے ظلم کیا اہلِ بیت کے ساتھ اہلِ بیت رسول کے ساتھ جب رسول کی اہلِ بیت آگئے مفتی صاحب خدا کی قسم ہم کسی بھی چیز کو نہیں جانتے نہ تمہاری سنیت کو مانتے نہ تمہاری مسلمانی کو مانتے جب حضور کی قائناتی حضور کی لولاک علامہ خلقت اللہ فلاک حضور کی خاطر اللہ رب العزت نے پیدا فرمائیے تو مجھے بتائیں نا ہم میں خود با خدا میں نہیں دیکھتا میں کل کے ہر جگہ جہاں بے دل کرے کل کے بولتا ہوں حضور کی اہلِ بیت بیجان تشیعہ کا ان کے ساتھ کوئ تعلق نہیں ہے وہ کسی نے خوب کہایا نا کہ اہلِ بیت اور خصوصاً امام حسین رسول اللہ کے بیٹے لگتے ہیں رسول اللہ کے سب کچھ لگتے ہیں تشیعہ کا کچھ بھی نہیں لگتا تو مجھے بتائیں مفتی صاحب کہ بھئی آپ کو خطرہ میں نے دیکھیں حملے ہوئے برا بلا کمیٹس میں تو گالیاں پکھی جاتی ہے دیکھیں شیعہ کا تعلق کیوں نہیں اہلِ بیت کے ساتھ اہلِ بیت کو جس طرح شیعہ نے پیش کیا ہے نہیں محبت کی نہیں یہ تو ان کی بڑی قربانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کو پرردگار نے وہ جماعت بنایا اور وہ کھڑا کیا جنہوں نے قربانیاں دی ہر زمانے میں تقیہ میں رہے ہیں آئمہ تقیہ میں رہے ہیں شیعوں کی بہت بڑی قربانی ہے اس کو ہم ایسے نہیں جا سکتے کہ جناب نے اہلِ بیت کے ذکر کریں گے تو شیعوں کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں نہیں ہمیں شیعوں کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے یقین کریں انہوں نے جتنی مشکلات صحیح ہیں اہلِ تشیعوں نے میں ان کے بطور فرقے کی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آج کل موجود ہیں کہ انہوں نے مشکلات صحیح کر نام لیا ہے آپ اختلاف کر سکتے کہ جناب مجھے ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہیں ان کے طریقے سے اختلاف ہے اختلاف ہر اس سے ہو سکتا ہے لیکن ہر زمانے میں جو شیعانِ علی ہیں انہوں نے اہلِ بیت کا مقدمہ آگے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے یہ ان کی قربانی ہے اور ہم یہ کہیں نہیں بھئی اہلِ بیت کا بات کی بات کرو ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہلِ بیت پر کسی کی جارہ داری نہیں ہے نے سنی کی ہے نا شیعہ کی وہ ایمان ہے یہ ایمان ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جناب شیعوں کا اہلِ بیت سے کیا تعلق ہے نہیں شیعہ انہوں نے یہ سپورٹر ہے شیعہ کا مطلب ہی سپورٹ کرنے والے ہیں اہلِ بیت کو آگے پیش کرنے والے ہیں آج ہم تک یہ جو فضائلِ اہلِ بیت پہنچے ہیں یہ انہوں نے الزامات صحیح ہیں مہرے کھائی ہیں جیلیں برداشت کی ہیں اپنے آپ کو سولی کے سامنے پیش کیا ہے جانوں کے نظرانے دیئے ہیں نوجوان شہید ہوئے ہیں آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جو اہلِ بیت کا دفاع کرنے والے کون لوگ ہیں ہم یہاں پر ہم دوسری بات کر رہے ہیں نا حسین کے نام پر مرنے مٹنے کے لیے دیار ہیں آج شیعہ نوجوان وہ کتنا موٹیویٹڈ ہوتا ہے جب اس کے سامنے لبائی کیا حسین ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے نا لبائی کیا حسین حسین کے نام ایسا ہے اس کی ایمان کا اس کی حرارت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو ان کے بلا شک و شبہ اس امت کی اوپر بھی میں کہتا ہوں کہ اس جماعت شیعہ کے احسانات ہیں کہ انہوں نے پیش کیا ہے باقی جو بات ہے خطرے کی دیکھیں یہ ایک فطری طور پر بات ہے کہ جب آپ ایک ایسی بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی ہے تو لوگ آپ سے کہتے ہیں یہ تو ہمارے فرقے کے لوگ تو یہ بات نہیں کر رہے ہیں نہیں کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اہل سنت والحمدللہ حلالبائی سے محبت کرنے والے ہیں جان نشاور کرنے والے ہیں حلالبائی پر فیدا ہیں انہیں جس طرح شیعوں میں جس زور و شور سے بچپن سے بچوں کو بڑوں کو جوانوں کو اہلالبائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے مجالس کی جاتی ہیں گھروں میں ہوتی ہیں ان کے ہاں پورے کلچر ہے ٹھیک ہے حتیٰ کے گھروں میں نام لکھے ہوتے ہیں لازمی باتے بچہ پوچھے گے نا کہ ممہ پاپا یہ کن کے نام بلکہ تو وہاں سے ایک تربیت کا سسلہ شروع ہوتا ہے انہیں اہلالبائی کے بارے میں زیادہ بیان کیے جاتا ہے ہمارے ہاں سنیوں میں ہمیں زیادہ صحابہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے ہمارے ہاں صحابہ اکرام کے بارے میں خلفاء راشدین کے نام یاد کیے جاتے ہیں جس طرح خلفاء راشدین کی ٹرم میں اس اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں کہ جو استعمال کی جاتی ہے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے میرا بچہ ایک سنی سکول میں جاتا ہے پڑھنے کے لئے میں اپنے بچہ کے بارے میں بتا ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے اسلامیات اس کے سب کھولی ہوئی تھی تو وہ خلفاء راشدین چار ہیں یہ یاد کر رہا تھا خلفاء راشدین چار ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ تو میں نے اپنے بچے کو بتایا میں نے کہا بیٹا خلفاء راشدین کا مطلب یہ ہے اور یہ چار نہیں ہے یہ بارہ ہے خلفاء راشدین بارہ ہے خلفاء راشدین بارہ ہے اب وہ کیا ترتیب ہے وہ میرے ایک اپنا موقع ہے لیکن میں نے اپنے بچے کو یہ در دے تو ہمارے ہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں یہ اس طرح یہ بیان کی جاتی ہیں کہ جناب یہ چونکہ سنی معاشرے میں تربیت ہو رہی نا بچوں کی تو زیادہ صحابہ کے بارے میں ہوتی ہے تو اب جب وہ بڑا ہو کر وہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر وہ جب وہ اہل بیت کے بارے میں سنے گا کسی مولوی سے اور وہ اگر وہ کسی شدت پسند جماعت کے حتے چڑھ جائے اور اس کو یہ کہے کہ جناب شیعہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے یہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں اندازہ لگائیں آپ آج ہمیں کوئی کہیں کہ ایک شخص امام علی کی توہین کر رہا ہے رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے صحابہ کی توہین کر رہا ہے ہمیں غصہ آتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسا شخص جس نے ایک جماعت کے اندر حصہ لے لیا اس کی بچپن سے تربیت ہو رہی ہے وہ کیا کرے گا وہ یہی کہے گا یہ بندہ ہے لہذا اس کا خاتمہ کرنا چاہیے اور یہ مولوی یہ جو لوگوں کو مرنے مارنے پہ لگاتے ہیں یہ تکفیریوں سے میں کہہ رہا ہوں مرنے مارنے پہ لگاتے ہیں خود کبھی ان کا بچہ اس کام میں ملوث رہا ہے اپنے بچے کو یہ دور رکھتے ہیں اپنی تحریکوں سے خود یہ مولوی ارے تو اپنی دوسرا کو بچوں کو بھیج رہے ہو میرے دس بچے کو جنگوں میں مار دیا خدا کرے مولوی کا ایک بیٹا تو کبھی مرے مولوی صاحب خود وہ کبھی نہیں مرا ہے بھائی نہیں گیا ہے جو آدھ جاد ہے افغان کی بات کر رہے ہیں مولوی کو کسی بتائیں کہ جو یہ مذہبی طبقہ جو تحریکات کیسا ہوں بہت سارے لوگ مولوی گئے بھی ہوگا تو بیچارہ جو ان کے ہاں مدرسے میں چھوٹا مدرس ہوگا یا پڑھا رہا ہوگا انہوں نے کبھی نہیں بھیجا یہ کہ آیت قوم کے بچوں کو جیاد کے نام پہ برغلا کر شیعہ کافر ہے سنیے ہیں دیوبندی ہیں فلاں وغیرہ اور یہ تحریکوں کا حصہ لیتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں ان کی تاریخ کتنی سیاہ ہے یہ سیاہ تاریخ نہیں ہے کہ آپ تکفیر کرا کر پھر لشکر کا لشکر آپ لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کی آبادیوں کی اوپر حملہ کر دو اور خود غائب منظر سے غائب لہٰذا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نوجوان کو جی متشردانہ تحریکیں چلتی ہیں سوسائیٹی کی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے آپ اس کا حصہ بنیں گے آپ اپنی قوتیں ضائع کر دیں گے ہم بنے ہوئے تھے مختیصہ اپنی شور کی بات کی ایک مختصر بات شور کی اپنے بات کی ہمارے لزنت کا اندر میں خدا کو گواہ بنا کر گئتا ہوں ہمارے رشتہ دار ہمارے کزن وہ علماء ہے جس طرح میں فارغ تحصیل ہوں وہ بھی ہے مجھے کہتے تھے آپ شیعہ فارغ تحصیل بھی ہیں فارغ زلہ بھی ہیں فارغ دسٹرک بھی ہو جاتے ہیں کون تو میں نے ان سے پوچھا مجھے کہتے ہیں کہ آپ علی علی کرتے ہیں شیعہ ہیں فلانا میں نے ان سے کہا ایک سوال ایک سوال کا جواب دو سیدہی کائنات سلام اللہ علیہ جس عظیم کوکس سے پیدا ہے اس کا کیا نام ہے مجھے بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا اور یہ بات میں نے اس لیے یہاں کی چندی دنوں میں پہلے مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے دو سال پہلے ہم سے پوچھا تھا کہ سیدہی کائنات کس کوکس سے پیدا ہوگی ہمیں نہیں پتا تھا آج ہمیں شعور آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں پتا ہمیں اہل بیت کے بارے میں کیوں نہیں پتا ہمیں کیوں نہیں بتا رہا جائے الحمدللہ شعور انشاءاللہ آئیں گے آپ جیسے علماء ہوں گے آپ جیسے سمجھانے والا ہوں گے دل بہت زیادہ دکھتا ہے جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے مولانا جو اہل بیت کے ساتھ بابستہ ہو جاتا ہے اور میں دوسری بات میں جو لوگ جو ہے نا یہاں تکفیریت ہو یا شیعت کی طرف فلانے ہم یہ باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ ہم بارہ ایم میں اہل بیت کو پڑھیں ہم اہل بیت کے تحارف سیکھیں خدا کی قسم کسی بھی چیز کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا صحابہ اکرام سے محبت تعقیدت یہ تو حضور کی خدمت کا حضور کی محنت کا سمجھ رہے ہیں وہ الگ چیزیں لیکن خصوصا جو ظلم ہمارے معاشرے کے اندر اہل بیت کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ تھی نہیں رسول اللہ نے اس امت کیلئے کی نہیں چھوڑا وہی دو حدیثی سے صحابہ کی بات ہم ہم تو تب کریں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ کہاو کہ تم ان کی اقتداء کرنا صحابہ سے کہا ہے کہ تم نے ان کے پیچھے جلنا ہے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ میں رضی اللہ عنہم کہتا ہوں حضرت ابوبکر کو عمر کو عثمان کو صحابہ کو میں رضی اللہ عنہم کہتا ہوں سوائے تو لقا کے تو لقا کیونکہ وہ صحابیت کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہمارے احل سنت نے کیٹیگری کیے تو احترام کی بات لیکن اصول کی بات کریں نا اب ہم کیوں لوگوں کو یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم مسالحت میں اس میں ہم مدانت کا شکار ہو جاتے ہیں مدانت یہ ہوتی چاپلوسی یہ بازے طور پر چاپلوسی یہ دین کو پہنچانا نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ جناب احل البعید اور صحابہ سب برابر ہیں احل البعید اور صحابہ کو رسول نے برابر نہیں قرار دیا احل البعید رہنما ہے صحابہ ان کے تابع ہیں صحابہ فولور ہیں احل البعید کے صحابہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ احل البعید کی بات مانیں ان کے پیچھے چلیں ان کے نقشے قدم پر احل صحابہ کی نجات ہی احل البعید کی پیچھے چلنے میں ہے دقیقت یہ بات تو ہم اس طور پر بشمار ہمارے خلفاء سالحسس سے بھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین سے آرس کیا کہ حسین میرے سر پہ جو عزت کا تاجہ وہ تیری اباؤ اجداد کی برکت سے ہیں ہمارے لسنت کے بشبار مسادر میں ہیں تو آپ کی بات بالکل زبردست ہے اور درست ہے کہ صحابہ اکرام کی نجات بھی احل البعید کی پیچھے چلنے میں ہے جی 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 یہ ہے مقام احل البعید کا جب آپ مجھے بتائیں آپ یہ بیان کریں گے آپ کو چھوڑیں گے کیا آپ سننی ہے یہ کیوں نہیں کیونکہ ان کی اس سنیت جس کی نام نہات سنیت اسے کہ میں اس کو سنیت نہیں کہتا ہوں معذرت سے یہ فرقیں ہیں گروہ ہیں سنیت کا مطلب ہے رسول کا سنی ہونا شیعت کا مطلب ہے علی کا شیعہ ہونا یہ ہے اپنے فرقوں کے سنی اپنے فرقوں کے جو ان کے اور اس فرقوں کے اندر بھی جوتوں میں دال بڑھتی ہے بھئی جناب یہ یہ تمہارا حصہ ہے یہ تمہاری پلیٹ ہے یہ تمہارا حصہ ہے یہ ان کی الگ الگ دیفینیشن ہے الگ الگ ان کے کام ہے مقام کیا احل البعید علیہ السلام کا کیا صرف ان کے فضائل بیان کرنا ہے کیا کوئی پیر صاحب مل گئے تو اس کے ہاتھ چوم لینا ہے یہ چومہ چاٹی مطلب ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ دین بیان کر رہے ہوں تو رسول قرآن مجید رسول اللہ کی ذات احل البعید علیہ السلام یہ ہے دین کے ماخص مرکز کہاں سے آپ نے دین لینا ہے صحابہ کون ہے صحابہ امتی یہ سب امتی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس دین کو سمجھے اور یہ میں حدیث سقلین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں اُلٹ بیان کر جاتا ہے ہمارے ہاں یہ ہے قرآن رسول اللہ کی ذات صحابہ احل البعید کے فضائل ہیں اوہ بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فضائل حلبید بیان کرو بہت سارے مولی فضائل حلبید بیان کرو ہمیں بھی کہتا ہوں کبھی کبھی فلسفہ سمجھ میں آرہی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے دین کہاں سے لے رہے ہیں تو یہ یہ ناقص بات ہے اس پہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی کوئی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے کہ بھائی یہاں ٹھیک ہے کر رہا ہے نا احل البعید کی فضائل تو ہیں امام حسین علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں آج حرک سے آپ پوچھیں کہ میں امام حسین کے ساتھ ہوں یزید کے ساتھ نہیں ہوں سوائے ناسبی کٹر ناسبی کیوں لیکن جب آپ اس سے یہ کہیں جب آپ ان سے یہ کہیں کہ اگر سیدہ کا یہ موقف ہے آپ کدھر ہیں آپ پتہ چلے گا کہ احل البعید کے ساتھ ہے یا یہ صرف فضائل حیمد بیان کرتا ہے زندگی میں آپ ان سے یہ پوچھیں سفین میں آپ کا کیا موقف ہے پتہ چلے گا پھر تو احل البعید جب رسول کے بعد احل البعید ہے تو صحابہ کے لئے کیا ضروری ہے کہ کس کے ساتھ ہوں گے آپ کیوں اس بحث میں پڑھ جاتے ہیں دونوں طرف صحابت ہیں جمل میں بھی صحابہ ہیں علی کے ساتھ بھی صحابہ ہیں صفین میں علی کے ساتھ بھی صحابہ ہیں جناب معاوی بن ابی سفیان کے ساتھ بھی صحابہ ہیں یہ آپ بحث میں کیوں پڑھے ہیں اس لئے اس بحث میں پڑھے ہیں کہ آپ احل البعید کو بطور ماخص کے معنی نہیں رہے ہیں میری بات پہنچ رہی ہے بلکت سمجھ گیا اگر بطور ماخص کے مانتے تو بھائی امام حسن نے اگر صلح کی ہے تو کیا امامت بھی دے دیئے کیا امامت بھی دے دیئے اپنی اگر صلح کی ہے تو وہ معایدہ کیا ہے نا صلح کی ہے کیا اپنی امامت سے بھی وہ دسپردار ہوگا ایک بات آپ سے پوچھوں مجھ سے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی تھی تو بات ہی ختم مجھے کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ صلح کا کیا مطلب ہے کوئی مسئلہ تھا کوئی پڑھا تھا کوئی کہانی تھی کوئی جگڑا تھا تو وہ بولتے ہاں صلح تب ہوئی کیونکوئی جگڑا تھا تو پھر حضور کے بیٹے کے ساتھ بھی جگڑا بس بعد ہی ختم مفتی صاحب ایک اور بات پھر آپ سے آخری باتیں بہت ہوئی وقت بھی بہت زیادہ ہوا ابھی تک تو الحمدللہ میں نے دوہزار اٹھارے میں جو تبلیغی جماعت کا ساتھ لگایا تو اپنے علاقے میں جتنے بھی جتنے بھی ہمارے ہاں تبلیغی جہاں پر بیانات ہوتے تھے جہاں اجتماعات ہوتے تھے الحمدللہ میں مذاکرے کا جب بیان ہوتا ہے نا وہ خاص بیان ہوتے ہیں مغرب تائشہ میرا وہ بیان ہوتا تھا علاقے والے سب جانتے ہیں کہ مجھے وہاں بلاتے تھے میں پشتوں میں ٹھیک طرح بول سکتا ہوں اردو کمزور ہے میری تو یقین جانئے کہ بہت زیادہ مجھے بلایا جاتا تھا محبت کی جاتی تھی سب کچھ ہوتا تھا لیکن اب بھی ان لوگوں نے مجھے بلانا آپ سے ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تشیع بلاتے ہیں یا آپ تشیع کے محافل میں زیادہ جاتے ہیں یا لسنت کے محافل میں کیوں نہیں جاتے ہیں یا کیوں نہیں بلائے جاتا دیکھیں مجھے احل تشیع وہ بلاتے ہیں اور میں اکثر مجالس میں جانے سے محظرت ظاہر کرتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو سٹیڈی کرتا ہوں میں جو ریسرچ کرتا ہوں میں ابھی بھی سٹیڈی کرتا ہوں اپنے آپ کو علم انسان کو حاصل کرتے رہنا چاہیے میرا مخاطب شیعہ ہے نہیں میرا مخاطب کبھی بھی شیعہ نہیں رہے میرا مخاطب میرے سنی نوجوان ہے میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اپنے گھر کی اصلاح کروں میں سنیت میرا گھر ہے سنیت میرا اڑنا بچھونا ہے میں لوگ سمجھے نہ سمجھے لیکن میں اس میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں اہل تشیعہ مجالس میں بلاتے ہیں ان کی محبت ہے اس میں میں چلا جاتا ہوں لیکن اس میں بھی میں بہت معذر کرتا ہوں اس لیے مجالس وغیرہ میں میں انسیہ کہتا ہوں کہ شیعہ علماء کو کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ علماء بہت ہیں ذاکرین بہت ہیں میرا نہ مجھے تقریر کرنا آتی ہے نہ میں تقریر کا بندہ ہوں نہ اس فیل کا ہوں تو مجھ سے آپ سن کے آپ کو کیا ملے گا میرے پاس کوئی علمی نکات بھی نہیں ہے تو پوائنٹس بھی نہیں ہیں کہ جو میں وہاں پہ آپ کے سامنے پیش کروں میرے ساپ پاس جو حدیث اقلین اور میں یہ سنیوں کو پہنچانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ موتی صاحب آخری سوال ایک اور سوال کہ ہمیں بھی کہتے ہیں مجھے نیچے لکھا جاتا ہے کہ وہ یہ حیران گئے مطلب میں نے تو کبھی سپیچ بھی نہیں کی کبھی خطاب بھی نہیں کی کبھی بات بھی نہیں کی کبھی حدیث اقلین بھی بات نہیں کی لیکن کبھی کبھی ایسی ویڈیو بنتی ہیں جس پہ علی علی کا تذکرہ ہوتا ہے یا نوہا ہوتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں یا میں جن پروگرامات میں جاتا ہوں وہاں تشیعہ کیا ہوتے ہیں اکثر ہم سننی ہوتے ہیں اتحاد والے مجھے بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے تو چلو وہ ہماری باتیں اپنے ذات کی ہیں آپ بتائیں کیا آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے کہاں سے مطلب ایران سے تشیعہ سے میں تو اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ بھئی ایران کا پیسہ اتنا کمزور ہے کہ ان بیجاروں کے پاس خود کچھ نہیں یہاں میں کیا دیں گے میں تو ان سے کہتا ہوں بھئی کرو فنڈنگ کدھر ہے تمہاری فنڈنگ یہ ایک ایسی لوگوں کی جاتیں ہیں جو مجھے قریب سے جانتے ہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی یہ بدنام کرنے کے طریقے ہیں جو اب یہ ایران سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو فلان سے فنڈنگ ہو رہی ہے شیعہ جو فنڈنگ کرتے ہوں کہ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا واللہ عالم بھی سواق مجھے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے میں میرا جو ذریعہ معاش ہے میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں اور میرے سٹوڈنٹس ہیں میں آن لائن قرآن ٹیچنگ کرتا ہوں اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں میں اس میں الحمدللہ اتنا اچھا کما لیتا ہوں کہ مجھے اتنا وقت مل جاتا ہے کہ میں سٹڈی کر سکوں اور دوسرے کام کر سکوں تو میں پڑھاتا ہوں قرآن مجید کو مجھے شوق ہے قرآن پڑھنے کا بھی پڑھانے کا بھی تو قرآن مجید کی تفسیر اس کی میں چارجز کرتا ہوں اگر کوئی آپ مجھ سے کہتا ہے کہ میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں خاص وقت آپ دے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جناب ابھی میں نے سوچا یہ ہے کہ اس کی بھی مجھے ایک فیس رکھنی چاہیے کیونکہ میں اپنا وقت ایک تو وہ ہے جو میں لوگوں کو دے سکتا ہوں وہ وقت کیا ہے وہ میرے آپ یوٹیوب کیو پر آئیں آپ میرے تقریباً تمام موضوعات کیو پر لیکچرز آ رہے ہوتے ہیں آپ وہ سنیں دیکھیں علم آپ نے حاصل کر مجھ سے مل کے آپ نے کیا کرنا ہے حضرت ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں محبت ہے ٹھیک ہے آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں آپ میرا وقت بھی ضائع کریں گے اپنا وقت بھی ضائع کریں گے میں کوئی ایسی چیز ہوں نہیں کیا کریں گے میں بھی اسی طرح گوشت لوگ سے بناوں آپ بھی بنے ہوئے ہیں فانی مخلوق ہیں نہیں جو آواز آپ نے اٹھائی ہے نا تو وہ اسی محبت ہمیں کام کرنا ہے ہمیں احل بیت کے زندگی بہت تھوڑی ہے وقت بہت کم ہے کوئی سیلیبریٹی کوئی یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی سب جھوٹ ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ لوگ بس محبت کرتے ہیں یہ ان کی محبت ہے یقین جانے مجھے ذرا سے بھی منظر عام پیانے کا شوق نہیں سیلفی لیتے ہیں دل سے کوئی وہ نہیں ہوتی یہ خوشی ضرور ہوتی ہے میں نے محسوس کیا ہم اتصر ساتھ ہوتے میں کہتا ہوں چیزوں کو رہنے دیتے ہیں لیکن بارحال جو عام جو ہوتے ہیں میں ان کو وقت بھی دینا چاہتا ہوں لوگ جو ملتے ہیں کہیں پر اگر ملاقات ہو تو سیلفی بھی لینا چاہتے ہیں ہاں اگر کوئی کہتا ہے جناب میں آپ سے ملنا تو وہ میں ان سے معذرت کرتا ہوں اور اس کی معذرت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی ورد تخبور آ گیا ہے جناب آپ کوئی بڑے ہو بن گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں یہ ساری لوگوں کی سوچ اگر کوئی سوچتا ہے تو سوچتا رہے ہمیں کیا کرنا ہے ابھی تک آپ اتنا وقت ہو گیا ہے مفتی صاحب میں شکوا کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے کوئی کام نہیں کیا میں مجھے کوئی آج تک ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ آپ فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں نا ایک بندہ ایسا نہیں ملا کتنے لوگ ہیں ہزاروں لوگ ہیں دیکھتے ہیں بیڈیو سے لاکھوں لوگ ملتے ہیں محبت ہم نے دیکھی ہم آپ حضرت آپ کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہے حضرت جی آپ آپ کے لئے قربان انہوں نے کے تیار ہے میرے اس کام میں میرے ساتھی کیوں نہیں بنتے کبھی ایک بندے نے کہا ہو ایک بندے نے کہا ہو کہ حضرت آپ کا یہ کام آپ کا یہ کام ہم کیسے بہتر کر سکتے پیسے دینا ضروری نہیں ہوتا ارچہ کب ہے جنب آپ مجھے زندگی جس طرح گزر رہی ہے الحمدللہ اور میں پیسے پیسے جمع کرنے کا مخالب بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دھائی کو اچھی زندگی گزارنی چاہیے بہتر زندگی گزارنی چاہیے اچھے طریقے سے اس کا سٹائل اس کا لائف شیل زندگی اگر جو میں خود دروشانہ طبیعت کا ساہ طبیعت کا مالک ہوں اور ہمارے جو پشتون بیلڈ کے لوگ ہیں ہم ہوتے ہی ہیں بھائی بھائی ڈیفالٹ ہم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نیار یہ جلدی فری ہو جاتا ہے ہر بندے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں ہم ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہے تو کوئی ایک شخص تو ایسا ہو کہ جو یہ کہے کہ جناب آپ کا جو یہ کام ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں حضرت ہم جان دینے کے لئے دیارہ رہے ہیں بھائی میں نے آپ کی جان کا کیا کرنا ہے کیوں اللہ آپ کو زندہ رکھیں میں آپ کی جان قیمتی ہے مجھے زیادہ قیمتی ہے آپ یہ سوچیں اپنا دماغ لگائیں کہ آپ کوئی صلاحیت ملی ہوئی ہے آپ بجائے اس کے لوگوں کو ادھر بحثے کرنے کے آپ اس کام کو آگے کیسے پڑھا سکتے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے مثلا میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں مثلا میری تقریباً کوئی بہت ساری ویڈیوز ہیں تقریباً کوئی بارہ سو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کی اوپر بارہ سو یوٹیوب کی اوپر ہے سوشل میڈیا کی اوپر موجود ہیں آپ اس کا سلیبس بنا سکتے ہیں اس کا کورس بنا سکتے ہیں آپ دوسروں تک پہنچانے کیلئے سوشل میڈیا کے جدید ذرائع کا استعمال کریں کبھی مجھ سے مشورہ تو لیں مفتی صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام آپ کیسے کر رہے ہیں کیسے منیج کرتے ہیں اس کو آپ کے اس کام میں ایک اکیڈمی ہو کتاب کے بارے میں حضرت آپ کی کتاب کے کیسے ہو سکتی ہے اس کے تصنیفی شکل میں کیسے آ سکتی نہیں کوئی رغبت نہیں ہے جان دے دو بس اچھا ہے مطلب ایک محبت کی نشانی ہے آپ فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں فنڈنگ بہت دور کی بات ہے برادر یہ فنڈنگ پتہ نہیں کدھر سے ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے کون کر رہا ہے کدھر ہے جناب مجھے تو بتاؤ تم کے لئے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے طیب شاہ کو بھی فنڈنگ ہو رہی ہے موٹی اپنے ایران کی فنڈنگ ہو رہی ہے میں ایران کی اپنے خرچے پہ گیا ہوں ماشاء اللہ صحیح ہے میں وہاں ہو کے آیا ہوں گا میں عربائین گیا ہوں وہاں پہ اپنے خرچے پہ گیا ہوں میں عربائین میں ہاں ساتھیوں نے ماشاءاللہ وہاں پہ اچھا سلوک رکھا محبت کرنے والے اور علماء جاتے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ اور علماء بھی وہاں پہ شریک ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں ہیں یہ سوی باتیں ایسی جوڑ ہوتی ہم یہ کہتے ہیں حضرت ایک آپ نے سنا ہوگا جناب ہمیں دور کرنے میں ہمیں مسلمانوں کو دور کرنے میں امریکہ کہاتے ہیں ہم امریکہ بیٹھا دیتے ہیں صحیح خود کیا ہے آجی صناع اللہ خود دلے ہوں میں ماشاءاللہ خود تو جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم بڑے سادہ ہیں ہمیں کسی طرح یہ کیا ہوتا ہے اصل میں سارا کر ہم خود رہے ہوتے ہیں ڈال امریکہ کے اوپر دیتے ہیں بیچارے کے اوپر امریکہ یار اس کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے اب آپ خود دیکھیں اندازہ لگائیں یہ تکفیر کا حاملہ ہے یہ اسرائیل ہمارے درمیان میں کر رہا ہے ہم میں آپ کو بتاؤں تربیت ایسی ہوتی ہے وہ مجبور ہوتا ہے وہ بندہ وہ تکفیر کرنے پر اس کی جو لائن چل رہی ہے مجھے خود مدارس میں بتایا گیا کہ شیعہ کافر ہے یہ پٹی بڑھائی گئی یہ سکھایا گیا یہ بتایا گیا اس میں وقت گزارا ہے کہ جناب یہ شیعہ کافر ہیں کیوں شیعہ کافر کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کتابیں ابھی بھی موجود ہیں فرقے موجود ہیں وہ پاکستان میں جو بات میں کر رہا ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہماری ریاست اس چیز کو نہیں جانتی ہے لیکن جو ہمارے جو یہ جو سیاسی جو طبقات ہوتے ہیں یہ میجور